اسلام علیکم ناظرین اوٹو سلوشنز پہ میں ہوں نبیل اشرف آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گاڑی کی تھروٹل بوڈی کو کیسے ساف کرتے ہیں پراپر وے کیا ہے اور ایسی کون سی مسٹیکس ہیں جو تھروٹل بوڈی کو ساف کرنے کے دوران ہم کر لیتے ہیں اور بعد میں گاڑی کی مسنگ گاڑی کے آر پیم اپ ڈاؤن یا اس طرح کی مختلف قسم کی پرابلمز یا گاڑی کا آئیڈل پہ پرابلم کرنا تو تھروٹل بوڈی جو ہے وہ دو ٹائپس کی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی ہے ایک الیکٹرک ہوتی ہے اور ایک کیبل والی ہوتی ہے تو اس کو ساف کیسے کرنا ہے سمپل سا ایک طریقہ ہے ساف کرنے کے اگر تھروٹل بوڈی ساف نہیں ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ تھروٹل بوڈی کے سامنے جو کچرہ جو کاربنز ہیں وہ آپ کی گاڑی کے انجن کے والز میں جائیں گے وہاں سے جو ہے وہ اگزاس میں شامل ہو کے باہر نکل تو جائیں گے لیکن انجن کو کافی نقصان پہنچاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو تھروٹل بوڈی ہے وہ ٹو ٹائپس کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے الیکٹرک اور دوسری ہوتی ہے میکنیکل یا کیبل والی جو الیکٹرک ہوتی ہے اس کے پیچھے یہ ڈیوائس لگی ہوتی ہے جیسا کہ اس کے پیچھے لگی ہے یہ اس کی تھروٹل بوڈی ہے یعنی ایکسلیرشن جو پیڈل ہے وہ الیکٹرک ہے اور یہ دوسری ہوتی ہے وہ کیبل والی ہوتی ہے اس کے یہاں پہ کیبل لگی ہوتی ہے آپ کیبل کو کھینچتے ہیں چھوڑتے ہیں تو بٹر فلائی اندر سے تھرورٹل بارڈی سے اوپن ہوتی ہے اور بند ہوتی ہے اور وہاں سے اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے اچھا آپ نے ایک گلتی یہ نہیں کرنی کہ اگر آپ الیکٹرک تھرورٹل بارڈی کو صاف کر رہے ہیں تو آپ نے ہاتھ کے ساتھ بٹر فلائی کو پوچھ نہیں کرنا آپ نے کسی دوسرے ہیلپر سے کہنا ہے کہ اندر بیٹھ کے اس کا ایکسلیریشن کا جو پیڈل ہے اس کو پریس کریں بٹر فلائی اوپن ہوگی تب ہی آپ صاف کریں اور جو کیبل والی ہے اس کو آپ نے ہاتھ سے کیبل سے ایسے اوپر کھینچیں گے تو بٹر فلائی اندر سے اوپن ہو جائے گی اور آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں یا بہتر یہ بھی ہے کہ آپ جو بیٹری کا ٹرمینل ہے وہ اتار دیں گے کہ وہ اتار دیں گے تو وہ الیکٹرک جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کرے گا آپ کا پیڈل کام نہیں کرے گا بٹر فلائی اوپن نہیں ہوگی اور ہاتھ سے بٹر فلائی اوپن نہیں کرنی چاہیے اس کا ایر فلو سینسر ہے یہ میں نے اتار لیا یہ ایر کلینر اسمبلی ہے یہ بھی میں نے اتار لیا اس کے اندر سے ایر فلٹر بھی میں نے نکال دیا ہے ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ ایر کلینر اسمبلی ہے اس کے ایک بولڈ یہاں لگا ہوا تھا اس کے نیچے لگا ہوا تھا یہ میں نے نکال دیا اس کو باہر نکال لیں گے ایر کلینر اسمبلی تو میں نے ریموو کر دیا اچھا جی اس کے اندر یہ جو دیکھنے ہیں یہ اس کی بٹر فلائی ہے اس کو کبھی بھی ہاتھ سے اوپن نہیں کرنا ایک چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو کبھی بھی آپ نے ووڈی فوٹی سے صاف نہیں کرنا کیونکہ ووڈی فوٹی جو ہے وہ آئلی ہوتی ہے اس میں ایک سمیل ہوتی ہے اور وہ سمیل جو ہے وہ تھروٹل باڈی کے اندر جاتی ہے اور اس میں جو مختلف قسم کے سنسر لگے ہوتے ہیں جیسا کہ میپ سنسر اور آئیڈل کنٹرول سنسر یہ لگے ہوتے ہیں تو وہ اس کو سنس کرتے ہیں اس سمیل کو سنس کرتے ہیں جس کی وجہ سے تھروٹل باڈی میں پرابلم آتی ہے آپ نے ایک چیز کا دہا رکھنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی گاڑی کو ووڈی فوٹی یا پیٹرول سے اس کی تھروٹل باڈی کو صاف نہ کریں کوئی بھی اچھا کلینر استعمال کر لیں جو تھروٹل باڈی کلینر ہوتے ہیں یا کاربوریٹر کلینر ہوتے ہیں یہ ویسے تو انجیکٹر کلینر ہے میرے پاس پڑا ہوا تھا تو یہ بھی کلیننگ کا کام کرے گا کاربن وغیرہ صاف کرے گا تو اس کو ہم اپلائی کر کے چیک کرتے ہیں پرس کرو اسی طریقے سے آپ صاف کر سکتے ہیں چاہے الیکٹرک ہے چاہے آپ کی تھروٹل باڈی جو ہے وہ کیبل والی ہے اگر کیبل والی ہے تو پھر تو ایزی ہے آپ یہاں سے کیبل پریس کریں گے اور بٹر فلائی اوپن ہوگی تو آپ اس کو ایزیلی صاف کر سکتے ہیں اور اگر الیکٹرک ہے تو پھر آپ کو ایک بندے کی ہلپ لینی پڑے گی اور بٹر فلائی کا موں کھول کے تو آپ اس طریقے سے صاف کر سکتے ہیں اگر یہ صاف نہیں ہوگی تو اس کے اندر یہ جو کاربن وغیرہ اور یہ جو کچرا وغیرہ نکلا ہے یہ آگے ہماری گاڑی کے والز میں جائے گا اور وہاں سے پھر انجنی کے لیے نقصان ہوگا ویسے اس سے پہلے میں صاف کر چکا تھا لیکن انفورجنٹلی وہ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوئی سوری تو اس سے پہلے میں نے صاف کی تھی ایک ٹیشو میں نے یہ پورا نکالا ہے اور ایک میں نے یہ نکالا ہے ٹھیک ہے اور وہ ویڈیو ایکچلی ریکارڈ نہیں ہو پائی کوئی کیامرے میں پرابلم تھی تو یہ پڑے آئے تیسری ٹائم میں تھرڈ ٹائم جو ہے وہ صرف آپ لوگوں کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ بھی صاف ہو جائے اس سے زیادہ نہ کریں اس سے بس یہ ہی ہے کہ تھرڈل بڈی صاف ہو جائے گی اس کو پورا کھول کے اور اس کا اپریشن کرنا اور سینسر وغیرہ نکال دینا اور پھر بعد میں جو ٹیکنیشن لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ پہلے ایسے ہی تھا تو میں نے تو صرف یہ کیا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوا تو سمپلی یہ طریقہ ہے آپ تھرڈل بڈی کو صاف کر لیں اور یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر تھرڈل بڈی کی کلیننگ کے بعد گاڑی کے آر پی ایمز اپ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں یا گاڑی آئیڈل پہ پرابلم کرنا شروع کر دیں تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے سپیشلی ہونڈا اور نیسان کی گاڑیوں میں یہ بیماری ہے کہ جب ان کی تھرڈل بڈی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے ان کی صفائی کی جاتی ہے تو ان کی پروگرامنگ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کا بھی سلویشن ہے کہ آپ گاڑی کو تین سے چار دن تک اسی کنڈیشن میں ڈرائیو کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھرڈل بڈی کی آٹو لرننگ ہو جاتی ہے یعنی تھرڈل بڈی جو ہے وہ ری پروگرامنگ اس کی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ اس کو کمپیوٹر لگا کے سکیننگ کروا کے تو آپ تھرڈل بڈی کو ری پروگرام کروا لیں گے تو آپ کی گاڑی ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ اسی طرح کی مزید اپنی گاڑی سے متعلق انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں تو آؤٹو سلویشن کو سبسکرک کر کے ساتھ ہی یہ بیل آئیکن کو اتباہ دیں تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں کافی کام ہے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور دعوی میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ